اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل کے معزیز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزیز سامین آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں وہ دعاوں کے حاجات کے قبول ہونے کا وظیفہ ہے وہ ہمارے بہن بھائی جن کی حاجات عرصے سے پوری نہیں ہو رہی وہ اپنی دعائیں اپنی حسرتیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں ان ہمارے بہن بھائیوں کے لیے یہ بڑا مجرع وظیفہ ہے وہ اسے ضرور کیجئے انشاءاللہ ان کی جو بھی مرادی ہوں گی ان کی جو بھی خواہشیں ہوں گی ضرور اس کی برکہ سے پوری ہوں گی کیونکہ یہ وظیفہ اللہ پاک کے بڑے عصمت والے نام کے ساتھ خاص ہے انشاءاللہ تعالی جب وہ اللہ کو اس نام سے پکاریں گے تو ان کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی میں اللہ کے نام کے خواس اور اس کے فائدے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مگر اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی بریس کر لیں تاکہ ہماری آئند آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے یہ وظیفہ یا اللہ کے ساتھ خاص ہے یا اللہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے جو یکتہ ہے کل کائنات کا مالک ہے اور وعدہ لا شریک ہے نہ اس نے کسی کو جنہ ہے اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں جو شاخص نماز جمعہ سے قبل پاک صاف ہو کر سکون قلب کے ساتھ سو مرتبہ یا اللہ پڑے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے تمام امور آسان فرما دے گا اس کی ہر خواہش کو بورا کر دے گا اس کی ہر مانگی گئی مراد پوری ہو جائے گی اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں پڑھنے سے مقصود آسان ہو جاتا ہے ہاں کیسا ہی مشکل کیوں نہ ہو اور جس مریض کے مرض سے ڈاکٹر یا طبیب آجز آ چکے ہو وہ لا علاج کر چکے ہو اسے تو اس پر پڑھنے سے وہ اچھا ہو جاتا ہے بشرتے کے اس کا موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو جادِ الٰہی کی طرف مائل اور مکمل صحت جابی کے لیے ہزار مرتبہ یا اللہ کا روزانہ ورد کریں لا علاج مریض اس اسم کو بکسرت پڑھا کریں تنویر الاسماع میں لکھا ہے اگر کوئی شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ پڑھتا رہے تو مفتجاب الدعوات ہو جائے یعنی اس کی ہر دعا قبول ہو اور اگر جو کوئی تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ اس اسم کو آٹے میں لکھ کر آٹے میں گولیاں بنا کر دریاء میں ڈالے تو انشاءاللہ تعالی چالیس روز میں اس کی نیک مراد پوری ہوگی اور اگر بچہ جننے میں بچے کی ولادت میں دشواری ہو یا شدید درد ہو تو ایک سو اکیس مرتبہ کسی چیز پر پڑھ کر تین حصے کر کے کھلا دیا جائے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مشکل آسان ہو جائے گی یا اللہ کا یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا فضیلت والا ہے انشاءاللہ تعالی آپ جس مقصد کے لئے بھی اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس میں کامجاب بھی پائیں گے تو یہ تھا اللہ پاک کے نام کا وظیفہ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت واخر الدوانہ الحمدللہ